سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والدین کہتے ہیں بچوں کو ہماری پروانی تو آج میں آپ کو تین گر ایسے بتاؤں گی کہ آپ جس سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو توجہ دے یا آپ اس کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہیں اپنے لئے یہ تین کام کر لیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت فرق پڑے گا مگر شرط یہ ہے کہ آپ واقعی سیریسلی کچھ عرصے تک ان کو پریکٹس کریں دو چار دفعہ کی کوشش کے بعد چھوڑ دینا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا کم از کم ایک سال کر کے دیکھیں اس میں پہلے چیز یہ ہے اپنی زبان کو میٹھی کر لیں زبان سے نہ گرم بات بولیں اور نہ ہی تھنڈی مار ماریں بعض دفعہ ہم بولتے تو بہت نرم ہیں اور کہتے ہیں لوگ میں نے کوئی انچا بولا میں نے کیا کہا مگر ان بولوں میں اس قدر چبھن ہوتی ہے کبھی تو اترازات کی صورت میں کبھی تنز اور تانوں کے تیروں کی بارش کبھی گلوں شکوں سے بھری باتیں اور کبھی ویسے ہی سنا دینا بات کو بھی میٹھا کر لیں اور انداز کو بھی ایک عورت تھی جس کی لڑائی اپنے شوہر سے بہت ہوتی تھی وہ کسی کے عباس گئی اور کہنے لگی مجھے کوئی تعویز دیں کہ شوہر سے لڑائی نہ ہو وہ کوئی سمجدار آدمی تھا اس نے ایک تعویز دیا اور استعمال کا طریقہ یہ بتایا کہ جب شوہر سے لڑائی شروع ہو تو اس تعویز کو زور سے دانتوں میں دباہ کے رکھنا جب تک لڑائی ختم نہ ہو جائیں عورت نے بات پر عمل کیا اور کچھ عرصے بعد واپس آ کے بولی کہ تعویز تو بہت کارگر ثابت ہوا لڑائی کا مسئلہ حال ہو گیا آدمی نے کہا اچھا وہ تعویز کھولو اس نے دیکھا کھول کے تو اندر کچھ بھی نہیں لکھا تھا وہ بولی یہ کیا یہ تو خالی ہے آدمی نے کہا ہاں بات تعویز کی نہیں تھی بات یہ تھی کہ جب لڑائی ہو تو زبان کو بند رکھنا تھا اور اس کا صرف یہی ایک طریقہ تھا تو میٹھی بات بہت مفید ثابت ہوتی ہے کڑوی بات کہنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے دوسرا کام یہ کریں دعائیں بہت دینا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی بات پر دعا دینا سیکھ لیں اگر نہیں آتی دعا پہ کوئی خرچہ تو آتا نہیں ہے تو خوب دعائیں دیں یہ دوسرے کو ریالائز کرائے گا کہ آپ اس سے کتنے سنسیر ہیں کیونکہ دل سے دعا اسی کے لئے نکلتی ہے جس کے آپ خیرخواہ ہوتے ہیں تیسرا گھر آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا تھا فرمایا توفہ دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے تو توفہ دینے میں بخل نہ کریں سال کے بعد آنے والے کسی رسمی سے اوکیجن کا انتظار نہ کریں بلکہ بہانے بہانے سے دوسرے پر خرچ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو اس قدر دیا تھا اس قدر دیا تھا کہ وہ کافر مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے تو یہ تو کافروں کی دل کو پگلا دیتا ہے اگر آپ نیک نیتی سے خرچ کریں گے دوسرے پر اور واقعی دل سے خرچ کریں گے تو ہو نہیں سکتا کہ دوسرے کا دل آپ کی طرف مائل نہ ہو وگر شہر کو خوش کرنے کی کوشش کرنے والی بیویاں شہر کے پیسوں سے یہ نہ کریں ورنہ الٹ بھی ہو سکتا باقی سب کے لئے آپ کر سکتے ہیں چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی توفہ دیں توفہ ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں اس سے دوسرے کا دل ضرور جیتا جا سکتا اللہ تعالی ہمیں رشتوں کو نبھانے والا بنا دے اور ہمارے رشتوں میں غیر نہ آنے دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سپیکر استازہ نجیہ حاشمی ہے ان کی مزید آڈیو سننے کے لئے لوگ ان کریں الرحمہ.org A-R-R-A-H-M-A dot O-R-G یا خیر مبعوث بخیر رسالة رخیصة ونحرب الغرب آدنی ألہ آدنی ألہ آدنی ألہ آدنی ألہ آدنی ألہ آدنی ألہ آدنی ألہ